انڈیا کے جو پلئئر ہیں پالا جلال پوری ہے سنریب ننگلم بھی ہے یادہ سرک پوری ہے ساری اچھے پلئئر ہیں یہ بڑی مزدہ اور احران کن بات ہو گئی کہ یہ لالا برادرز جو ہیں سات بھائی ہیں تو جم کے کبڑی کھیلتے ہیں میں اٹرک تک کہاں آزی تھے میں اٹرک جو دو زن سیپلیاں نے اس طرح پر توجہ ساری گیم آل ہو گئی یہ ساڑا شوبہ ہی نہیں ہے ایپل وانی جیڑا باقی اس ہی لاو کریے باہر جاگے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز میں ہوں شہناز محمود پاک ٹی وی ڈاٹ ٹی وی کیلسا تو کبڑی لورز کیلئے آج میں فیصلہ با شہر سے تقریباً ستر کلومیٹر دور تحصیل سمندری کا ایک بڑا ہی پیارا سا گاؤں ہے بطالیس چک لوپو کی یہاں پہ آئیوں اور یہاں رہتے ہیں میرے آپ کے ہم سب کے فیورٹ ہم سب کی ہر دل عزیز شہر پنجاب لالا عبداللہ ان کے گھر جائیں گے ان کے گھر والوں سے ملیں گے ان کی مزے مزے سے ان کے ساتھ گپ شپ کریں گے اور وہ باتیں جانیں گے جو آج سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے تو دوستو اس وقت میں لالا عبداللہ کے کچن میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں والا وہی دیوائی تھی کچن کہ جہاں پہ تبی پہ روٹیاں بنتی ہیں اور اس میں غالباً لکڑیاں چلتی ہیں اور روٹیاں جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیں تبی کی پسند ہے اور گھر والے جو ہے تبی پہ ہی روٹیاں بناتے ہیں تو بیور اس وقت میں لالا عبداللہ کے گھر کے اندر موجود ہوں وہی دیوائی تھی گاؤں والا محول پانچوں کے پانچوں بھائی جو ہیں مل کر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں دو بھائی جو ہیں وہ ساتھ فالے پورشن میں رہتے ہیں یعنی تمام کے تمام بھائی اکٹھے رہتے ہیں یہ ایک مجھے بڑی مزے کی بات لگی اور دوسرا جو اس گھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیسی مرگیاں ہیں کھرگوش ہیں اس کے ساتھ جو باڑا ہے وہاں پہ اپنی انکی بہنسے ہیں تو پھر کبڑڈی کے دیوانوں ذرا دل تھاموں کیونکہ اس وقت میں موجود ہوں میر اور آپ کی ہر دل عزیز لالا عبید اللہ کے گھر میں لالا عبید اللہ جو کہ شیرے پنجاب کی نام سے بھی مشہور ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیرہ مرگا جسہ جدو ہاتھ کلان جاندے نے جدو جڑے مدے مقابل ہندے اور نہ دے پسینے چھوٹ جاندے نے تھی شیرہ مرگا جسہ ہے پہلے جسہ دے گل کر لیں دے لالا جی من دوسیوں کہ کسی جسہ بنایا ہے کنیا کے مہنٹا کیتے ہیں تو کنیا کو خوراکاں ہا دیا دوسیوں جی بسم اللہ الرحمن الرحی جسہ بڑھا ہوا سے بہت ساری میند چاہی دی ہے بہت ساری ٹریننگ بہت ساری خوراک پھر جا کے اچھا جسہ جڑا تیار ہندہ پلیل اے دے اندر استادنا دا کافی ہاتھ ہندہ جنہیں انسان میند کرے گا وہ نہیں زیادہ جسہ پہلے گا اور پلیئر اچھا بڑے گا پلیئر تیسے بہت اچھے ہو لیکن سنیا ہے تیسے بہت زیادہ شرمیلے ہو تی بیوی تو میں دیں شرمان دے ہو بے لکل یہ بس قدرتی ہے شرمیلہ پانے تی اللہ دے شکر ہے انسان چاہی دے انہاں بیوی تو میں جیمن ساتھی ہے شرمانہ میں چاہی دے دیکھو داردے ہوں گے بیوی تو میں نہیں داردے تو نہیں بیسے بیوی جیڑی ایک انسان دا جیمن ساتھی ہے اوڈے نا کمپرم باہر نا چلنا چاہی دے تو مجھے بتائیے گا کہ کوئی بھارت کا انڈیا کا کوئی خلاڑی جو آپ کو لگتا ہو کہ اس سے پوائنٹ کرنا زرہ مشکل ہے ان کا کوئی بیس ٹریڈر ان کا کوئی بیس ٹوپر کون ہے آپ کو لگتا ہے اور اس کے علاوہ ورڈ کا بتائیے گا مجھے سب تو پہلے تھے میرا ای جواب ہوں تھا کافی سارے ای سوال کرتے ہیں کہ گراؤنڈ سے جا کے کیڑے جا پھینے ٹاف ٹائم دے تھا یا کیڑا جا پھینے مشکل لگ دا جواب میرا ای ہوں تھا بیار تو اسی گراؤنڈ سے جانا ہوں تو اسی کسی بندے نو کمزور سمجھ گے گراؤنڈ سے نہ جاؤ تو اسی ہر بندے نو اپنے دو تکڑا سمجھو انو اپنے دو پاور فول سمجھو اپنے دے اندر چیزیں لے کے جاؤں گے تو پھر تو اسی جا کے گیم کر ساکتے ہیں ایزی نہیں لینا چاہیتا ہے کسی رو کچھ پلیئر ہوں تھے اگلی ٹیم میں پلیئر ہوں تھے جیڑیاں تاڑیاں ٹکنیک جیڑیاں انو فالو کر دیا تو ویسے بیسٹ کھلاڑی کون سا لگتا ہے انڈیا میں اور ورڈ کا کون سا جو آپ کو پرسنلیز آتی طور پر پسند دو میرا جو بیسٹ پلیئر تھا وہ میک سیڈل ہے یو ایسے کا وہ شروع سے میں اس کی گیم سند کرتا ہوں تو انڈیا کے جو پلیئر ہیں پارلا جلال پوری ہے سندیب ننگلم بھی ہے یادہ سورک پوری ہے سندیب لودر ہے سندیب سورک پور ہے دلہ بگا پرند ہے قریبا میں دو تین سو پلیئر ہونا ہونا دا جڑا میں ہونا دا نال کھیل لیا ہوں سارے اچھے پلیئر ہیں یہ جو جائی رہا ہے پاکستان جو پیار ملتا ہے اسے طرح ہی ادھر جا کے پیار ملتا ہے سیمی محول ہے جس طرح ساڑا کلچر ہے پر جاوڑا ہے اسے طرح انہوں سے چڑھے پر جاوڑا کلچر ہے شہر بھی ساڑے طرح سیمی نہیں محول بھی ساڑے طرح سیمی ہے کدی نہیں اٹھا محسوس ہے کہ ایسی پاکستان جو فیر رہے ہیں سردار لوگ جیڑے بہت جیادہ پیار کردے ہیں پاکستان پیم جاندی ہے اور کوششی ہوتے ہیں کہ پاکستان پیم لیڈا ہے پاکستان پیم جیدنا ہے کتہ میں کارکے ناہوں ملیے اسے لیڈا ہے سالفی بڑی دو سارا پیار کردے ہیں پاکستان پاکستان چیدادہ کڑا پیسٹ کھلائی ہے جیڈا ہون تانا موجودہ پساند ہوئے موجودہ پیار ہے ملک بنیمین ماشا اللہ بڑا اچھے خیر ہے ہوجود بھی سیدان پیار کافی اچھے کھیل رہے ہیں ینگ سٹار سارے دعا بھی ابھی جنگل جنگل کھیلے یہ بڑی مزدہ اور احران کن بات ہو گئی کہ یہ لالا برادرز جو ہیں سات بھائی ہیں اور سات میں سے جو پانچ بھائی ہیں وہ تو جم کے کبڑی کھیلتے ہیں اور ان پانچ میں سے لالا عبید اللہ سمیت تین بھائی جو ہیں ابھی بھی انٹرنیشنل پلئیر ہیں تو لالا جی مجھے بتائیے گا کہ آپ اس فیلڈ میں کبڑی میں کیسے آئے بچپن سے شوک تھا سکول سے بھاگتے تھے کھیل کے میدانوں میں چلے جاتے تھے کیا سین تھا کتنا پڑے لکھیں ہیں کب سے آئیں اس فیلڈ اور کیریئر کے بارے میں بتائیے گا ہاں جی میں شوک لڑا بڑی دانوں میں بچپن تو ہی ہے بچپن تو اس طرح ہی ہے کہ ایوٹ کھیل دے سکی کے سکول میں میٹرک تک کہاں جی میٹرک جو دو تین سیپلیاں نے اس پر توجہ ساری گیئے مال ہوگی سیپلیاں دیندہ بھی ٹائم نہیں ملے موکہ نہیں ملے کبڑی کھیلنے کا اتنا شوق تھا کہ پڑھائی پہ بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی اور پڑھائی میں یعنی انڈے ملتے تھے آپ کو اور وہ انڈے کھا جاتے تھے اپنی تگڑی بڑی بنانے کے لیے تو دیکھیں نا اگر وہ انڈے کھائیں ہیں تو آج جناب جو ہیں ہمارے ہر دل عزیز کھلاڑی بنے آج کل تو سی اپنے چھوٹے بھائی جڑے انٹرنیشنل کھلاڑی ہے لالا سیف اللہ انہوں نے پریکٹیس کران دے ہو تے انسٹریکشنز دن دے ہو ایس طرح ہی ہے جی بالکل جی سب تو پہلے تے ساڑے ستاہ دونہ نے بہت ساری مینند ساڑے دیکیتی وڈے پاہی ہیں پھر اسی طرح ہی نالی میں کھلنا شروع ہو گیا تھوڑی دیر دو تین چار سال بہت سیف اللہ کھلنا شروع ہو گیا اسی تقریبا ساڑا ایج دا بھی کسی دا دو سال دا فرق ہے کسی دا تین سال دا تو ایڈی ایج دا بھی فرق کوئی نہیں ہے بجیرہ بہت لمبا پیٹر ہو گئے لیکن وہ نال دی نال سارا کچھ سکھتے رہے ہیں بڑے پاہی میں داستے رہے ہیں ستار داستے رہے ہیں سیف اللہ میں اسے تریننگ بھی کرائی دیا یا ٹکنیکی کی بھی دسلی ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی آپ کا یادگار میچ جو آپ کو بڑا ٹف بھی لگا یادگار بھی ہو اب تک بھول بھولائے نہ بھولتا ہو بس جی بہت سارے میچ نے کسی بھی گیم دا کلوی پلیئر ہوئے لیکن کیریل جڑا کافی لمبا ہندہ میں آج تقریبا ہندہی رہی لائیو جی میں آج ہندہی سارے ٹاف نے اس سے درہا دولار بارانچ میں کمیشنر گولڈ کپ فیصلہ بھولتا ہوئے بہت اچھا سیگا انڈیا بھولی تکڑی ٹیم آج ہی تو انہوں نے اسی مجھے دو دار بارانچ میں کمیشنر گولڈ کپ فیصلہ بھولتا ہوئے اسی بہت اچھا محس یادگاری محس پیر بار دے کافی محس انگلینڈ دے کانڈیڈا دے محسین در دے محسین در دے کریبا تی تی کپڑی ہیں میرے دے کپہ کرے ہے او جو بہر کے سوچید بیار انہوں نے زور بھی لاندے رہے ہیں میں آج دے مچ ورے رہے نمزہ سے كا کہ ایسا ہمیں تیاری کرو تانوں کے ساتھ امی زیادہ جو بلکل انٹرنیشنل بات ہوئی رہی ہے سراحت پار تو آپ میری جوئی تھی یا آرینج میری جوئی تھی جی بلکل میری شادی رینج میری جوئی تھی جنہیں ساتھوں پائیں ہیں ستاں پائیں ہیں شادی رینج میں رہے جا کیوں کہ کاردا محول اس طرح نہیں ہے جیڑا اسی ناری ساڈا شو بھائی نہیں ہے ایپلوانی جیڑا بھائی اسی لاو کریے باہر جا کے تیم کی دی اپنی ملتا ہے؟ کچھ کہ ڈا گیا یا بھی اپنی موحبت سے دے گیا میں بھائی نہیں ہے تیم کیا آپ کے بھڑے بھائی سے بھی یہ سوال کیا تھا کہہ اگر آپ تینوں چاروں بھائیوں کو کٹھا میدان میں اتار دیا جائے اور آپس میں کھڑی کا مقابلہ کروا دیا جائے لالاز ٹورنمنٹ تو کیا سمجھتے ہیں کون جیتے گا اس وقت کون سب سے ہوتا تگڑا ہے تگڑی تو سب ہی بھائی تگڑی ہیں ماشاءاللہ لیکن آپس میں مقابلہ نہیں ہوتا جو میک میں کے میچ ہوتے ہیں اس میں میں اور تینوں بھائی لیکل ایک میک میں کی طرف سے کھیلے ہیں اس میں مخالف سمد کی طرف سے کھیلنا ہے ایسے ٹریننگ میں ہوتا ہے آپس میں تو وہ دور دمائی ہوتی رہتے ہیں ہم لالا سیف اللہ سے پوچھتی ہیں کہ بھائیوں میں ماشاءاللہ سے پیار بھی بہت زیادہ اور سارے بھائی ایک کے گھر میں رہتے ہیں لیکن بعد جب مقابلے کے آتی ہے بعد جب کھیل کے آتی ہے تو پھر کوئی بھائی بھائی نہیں رہتا تو میں نے بتائے گا کہ کبھی آپس میں مخالف ٹیم میں آپ دونوں بھائی کھیلے ہوں لالا عبیداللہ اور آپ کبھی لالا جی کو سٹاپ کیا اتنی حمد ہوئی آپ میں جی واک انٹ دودہ چودہ میں نیشنل شیمپ ہو رہی تھی لالا جی ایر فورس کی طرف سے کھیل رہی تھی اور میں بھائی بھائی کی طرف سے تو فینل میں میں نے ایک سٹاپ لگایا تھا اور ایک دفعہ جراد میں کپ ہو رہا تھا وہ در بھی سٹاپ لگایا تھا گراؤنٹ میں بھائی بھائی نہیں ہوتا گیم ہے ہر کسی کو اپنا دعوی پیش لگانے ہوتے ہیں میں آرمی ٹیم میں کھیلتا ہوں تو آرمی کم میں ہوتے ہیں آرمی سے ہمارا تلقہ دونوں بھائیوں کہ جے میرا بڑا بھائی ہلالا تنویر میں ہلالا سگیر اور ہم نے تقریباً دوہزار میں کپڑی شروع کی تھی جو گاؤن لیول پہ ہوتی تھی پہلے تو اس کے بعد تقریباً دوہزار تین میں پرتی ہو گیا ہم دونوں بھائی آرمی میں کھلنا شروع کر دیا دوہزار شہ میں انٹرنیشنل میں کھیلے ہیں انڈیا گڈیم کے ساتھ آٹ میں بھی کھیلے ہیں آباز میں بھی کھیلے ہیں اور ساتھ ہمارا بھائی تیار ہوگا لالا بید اللہ ماشاءاللہ تو مجھے بتائیے گا لالا تنویر سے بات کر لیتے ہیں آپ بھی انٹرنیشنلی کھیل چکے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ لالا لکب کیسے پڑا لالا نام کیسے آیا آپ کی فیملی میں جی اسلام علیکم اسی نا دوہزار تین میں چھے آرمی میں پرتی ہو ایسی تی اتھے ہی ایسی انسٹریل دی ٹرینر کار دے ہیں تی اتھے میں چھے ہو رہا سی آپ پچھے ایک ٹیم چھے لالا سگیر ایک چھے میں سی تی ریڈ پون گیا میں تے لالا سگیر کہیں دا لالا ایتھے پیانا رکھیں یہ تو بندے نے پھاڑ لینا گٹا پھاڑ دا تی میں اتھے ہی پیانا تی میں اتھے پیانا رکھیں تو گٹا پھڑیا جینا تی وہ گٹا پھڑیا گیا باہر آگے ملکے اتھو اتھو لکب ملے اللہ اللہ